اچھا خوف خدا سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت اگر ہم جاننا چاہے آپ سے تو کوئی رشاد فرمائی گا بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی علی سیدنا و مغلانا محمد و علیہ واصحبہ و بارک وسلم دیکھیں جہاں پر ہم خوف کی خاص طور پر بات کرتے ہیں یا در کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ در یا خوف اس معنی میں نہیں کہ ہم کسی درندوں کو دیکھ کر ڈر جائیں کسی بڑے جانور کو دیکھ کر ڈر جائیں یا کوئی ہم اکیلے روح میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزیں خود بخود ہلنا شروع ہو جائے تو ہم جنات سے ڈر جائیں یا کسی محیب اور ہلاکت والی چیز سے ڈر جائیں آندھی توفان سے ڈر جائیں یہ وہ ڈر اور وہ خوف نہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے یاد رکھیں کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے نا تو اس سے پیار محبت نہیں کرتا مثال کی طور پر آپ کسی درندے سے خوف کھاتے ہیں تو آپ اسے پیار محبت نہیں کرتے اپنی جان کو بچاتے ہیں لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ڈر اور خوف ہے نا یہ ایسا ڈر اور ایسا خوف ہے کہ ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں خوف بھی رکھتے ہیں لیکن اس سے پیار محبت بھی اتنا ہی کرتے ہیں اشدو حب للہ محبت بھی اتنی ہے اچھا یہ اس قبیل سے ہے یہ سمجھانے کیلئے اس کا دعو ورنہ کوئی یہاں پر مشابت نہیں ہے موازنہ نہیں ہے یہ ڈر اس لیے ہے کہ ہم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں لیکن اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اگر دو سیار ہم سے کہیں کہ آو یا ازارہ فلا جگہ چلتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ پسل نہیں کرتا تو ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ اس کو پتہ چلتے ہیں تو وہ نراز نہ ہو جائے یہ بھی ایک محبت کا بھی اس میں پیار اور محبت والا ڈر ہے دیکھیں نا آپ دیکھتے ہیں کہ شخص سے سموکنگ کر رہا ہے لیکن جیسے ہی باپ آ جاتا ہے تو فوراں سگرٹ چھپا لیتا ہے یا آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے آستینے چڑھائی بھی ہوتی ہیں جیسے ہی باپ آتا ہے تو سیدھا ہو کر بیٹھ کر آستینے بھی نیچے کرتا ہے گریبان وغیرہ بند کرتا ہے وہ کس لیے کہ میرا باپ نراز نہ ہو جائے اس کی عدب و احترام میں کمی نہ آجا ہے اچھا اس میں عدب بھی ہے خوف بھی ہے محبت بھی ہے تو بلا تشبیح اللہ تبارک و تعالی سے درنے کا مطلب یہ ہے خوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حیاء کرنا ان نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے پہلے اس سے حیاء کرنا کہ میں یہ گناہ کروں گا یہ نافرمانی کروں گا تو میرا رب جو مجھ سے ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جس وقت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا اس وقت بھی وہ ملائزہ فرما رہا تھا بلکل ایسا ہی وہ ناراض ہو جائے گا وہ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے اپنے عذاب سے دوچار نہ فرما دے تو یہ جو خوف و ڈرنا ہے نا یہ اس قبیل سے ہے کہ نافرمانیاں کرتے وقت گناہ کرتے وقت خطائیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیاء کو ملہوزی خاتے لکھا اچھا اب آپ دیکھیں جسے ہم کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا خدا نہ خاصا کسی غیر شرعی افعال میں جو ہے وہ مجھول ہوتا ہے تم کیا کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ سے ڈر اللہ تعالیٰ سے خوف رکھ اسی کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوں اتقو اللہ ایمان والو اللہ سے ڈر کہیں فرمایا کہ لوگوں سے مت ڈرو لوگ اس بات کے اہل نہیں کہ آپ مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو کہ میں تمہارا رب ہوں اگر تم مومن ہونا تو لوگوں سے خوف نہ رکھنا میری بارگاہ میں میرا خوف رکھنا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو خوف رکھے گا جو خوف رکھے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیلئے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں جو خوف رکھے گا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ کہ خوف رکھنے والوں کے لیے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہی حقیقی کامیابی ہے تو یاد رکھنا کہ اِلْدَرَبُ الْعَالَمِينَ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں دو خوف اور دو عمل جمع نہیں فرماتا جمع نہیں فرماتا بے شک وہ دو خوف اور دو عمل کیا ہے دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا تو آخرت میں عمل اتا فرما دوں گا دنیا میں مجھ سے مامون رہے گا جو چاہے گا کرے گا تو آخرت میں اپنے خوف میں اسے مقتلا کر دوں گا اللہ اللہ